ہیلو فرینڈز آج ہم جا رہے ہیں نظیب آباد وشال میگا مارٹ مول میں تو گائز ہمیں کچھ شوپنگ کرنی تھی تو فرینڈز آج ہم آپ کو دکھائیں گے وشال میگا مارٹ مول تو فرینڈز ہم آج چکے ہیں رائیپور تو گائز رائیپور ہمارے گاؤں سے سات کلومیٹر کی دوری پر ہے تو فرینڈز ہم آپ کو رائیپور کی مارکٹ دکھاتے ہیں تو فرینڈز اب ہم رائیپور سے باہر نکل چکے ہیں تو گائز اب ہم اپنی بائک میں پیٹو ڈالوا لیتے ہیں تو گائز ہم نے اپنی بائک میں پیٹو ڈالوا لیا ہے تو فرینڈز ابھی ہمیں یہاں سے لگ بگ پندرہ کلومیٹر دور اور جانا ہے تو فرینڈز اب ہم آ چکے ہیں جوگرمپوری تو گائز جوگرمپوری میرے گاؤں سے دس کلومیٹر کی دوری پر ہے تو فرنس اب ہم آپ کو جوگرمپوری کے اندر کا سین دکھاتے ہیں تو فرنس ہم آ چکے ہیں کشن پر آملہ تو گائز نزیب آباد یہاں سے پانچ کلومیٹر دور ہے تو فرنس ہم آپ کو کشن پر آملہ کے اندر کا سین دکھاتے ہیں تو فرنس اب ہم آ چکے ہیں کلوملپور تو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں سٹائم کلوملپور کے بریج کے اوپر چل رہا ہوں تو گائز نزیب آباد یہاں سے ایک کلومیٹر کی دوری پر ہے تو گائز اب ہم نزیب آباد کے اندر انٹری کرنا والے ہیں تو فرنس آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں تو فرنس میں نزیب آباد کے چورہے پر پہنچنے والا ہوں تو گائز یہاں سے رائپور کے لیے بس اور میٹرو ملتی ہے تو فرنس یہاں سے وشال میکامہ لگ بگ ایک کلومیٹر دور ہے تو گائز ہمیں اور آگے کو جانا ہے تو فرنس اس ٹائم میں نزیب آباد کی مین روڈ پر چل رہا ہوں آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں فرنس تو فرنس ہم آ چکے ہیں نزیب آباد کی مارکیٹ میں تو گائز اب ہم آپ کو نزیب آباد کی مارکیٹ دکھاتے ہیں تو فرنس اب ہم وشال میکامہ مارک مول میں پہنچنے والے چار یا پانچ منٹوں میں گائز ہم پہنچ جائیں گے تو گائز فائنلی ہم وشال میکامہ مارک مول میں پہنچ گئے ہیں تو فرنس آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں تو فرنس آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں میں وشال میکامہ مارک مول کے سامنے کھڑاؤں گائز تو فرنس اب ہم اس کے اندر جاتے ہیں اور آپ کو اس کے اندر کا نظارہ دکھاتے ہیں گائز تو فرنس ہم اس کے اندر آ چکے ہیں تو گائز آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا بڑا مول ہے تو فرنس آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جینز کے کپڑے کرتہ لوگر اور ٹی شیٹ رکھئے سامنے گائز تو فرنس یہاں پر آپ کو بچے کے لئے کھیل کھلونے بھی ملیں گے گائز آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں تو فرنس اب ہم جارے ہیں دوسرے فلور پر جہاں پر اس کو اگھر کا سامن رکھا ہوا ہے تو فرنس یہاں پر پلاسٹک کا سامن رکھا ہوا جیسے ٹپ، بالٹی، پٹری، سٹول، آدھی رکھا ہے تو گائز آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ سب پلاسٹک کا سامن رکھا ہے تو گائز یہاں پر کھانا بنانے والے برتن جیسے کڑھائی، چمچ، پلیٹ، گلاس آدھی تو گائز رسوئے گھر کے سارے برتن مل سکتے ہیں آپ کو یہاں پر تو فرنس آپ لوگ یہاں پر کپلے دھونے کا سرف سابون بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں گائز تو فرنس آپ لوگ یہاں پر کھانے کا سامان بھی لے سکتے ہیں جیسے نمکین، بسکٹ، میاگی، مسالے، تیلا دی تو گائز آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں تو فرنس ہم لوگوں نے کر لیا شوپنگ تو گائز اب ہم جا رہے ہیں ریٹن موسیقی موسیقی